بی الفی بیٹ کے ڈائیمنٹ پینڈنٹ اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے چودہ سالہ بہزاد نے کہا اسے کبھی بھی مت اتارنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اس کی بات پر ہانی نے سر ہلائے اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں پینڈنٹ پر پھیری تھی الفی بیٹ ایچ کو دیکھتے ہوئے ہانی نے اس میں کہا پھر تم بھی اسے کبھی مت اتارنا ورنہ میں وہیں اپنا کوئی دوسرا دوست بنا لوں گی اوکے ڈن چلو ساتھ ہی مل کر پرومس کرتے ہیں کہ ہم دونوں سے کبھی نہیں اتاریں گے بہزاد نے یہ کہتے ہو اپنا ہاتھ پانچ سالہ ہانی کے سامنے کیا تو اس نے مسکراتے ہو اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ڈن اب تم کسی کی دوست نہیں بن سکتی تمہیں پتا ہے کیوں بہزاد نے مسکراتے ہو اسے دیکھے تو وہ نا سمجھ اسے دیکھنے لگی کیوں بہزاد کیونکہ کچھ دیر پہلے جن پیپرز پر ہم سے ڈیٹ چاچو اور موروی انکل نے سائن لیا تھے وہ نکاح نامہ تھا اور اس پر جب ایک لڑکا لڑکی سائن کرتے ہیں تو وہ کسی دوسرے کے نہیں ہوتے اور نہ ہی اپنے نکاح والے دوست کے علاوہ کسی سے دوستی کرتے ہیں جیسے ماما پاپا اور چاچو اور چاچی ہیں اسی طرح اب ہم بھی ساری زندگی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اور کسی کی بھی نہیں مطلب کہ اس پر سائن کرنے سے جیسے روح کے جسم سے رشتہ ہوتا ہے ویسی ہی اب ہمارا رشتہ بن چکا ہے بہزاد مسکراتہ اسے سمجھانے لگا جس پر پہلے تو ہانیے کی آنکھیں ہانیے آنکھیں پھلائے حیرت سے سنتے رہی اور پھر خوش ہو کر بیلی یہ تو بہت اچھی بات ہے اور پر رینہ اور ہادی تو میرے دوست ہیں نا اسے تب ہی اپنے انگلیٹ کے دوست یاد آئے ہاں رینہ تو ٹھیک ہے پر ہادی سے تمہاری کٹی ہو گئی آج کے بعد تم صرف اب میری ہو اور جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تمہیں وہاں سے ہمیشہ کے لیے یہاں لے کر آنگا بہزاد ہادی نام پر غصے سے کہتا اسے بتانے لگا جب کہ وہ اس کی ہے نہیں میں اپنے مام ڈیٹ کے ساتھ رہوں گی ہانیے مو بسر کر کہتی اٹھ کر سامنے بیٹھے اے میں نے حدیث خان اور ان کے بھائی حارس خان کی طرف بھاگی تھی کیا ہوں ہماری گڑیا کو روتے ہو کیوں آ رہی ہے حدیث صاحب نے ہانیے کو دیکھا تو حارس سے سامنے چیر پر بیٹھے اپنے بیٹھے کو بھی دیکھتے ہو پھر ہانیے سے پوچھا تھا بڑے ڈیٹ پہرین مجھے کہا کہ وہ مجھے لے جائے گا بڑھا ہو کر اپنے مام ڈیٹ سے آپ اسے کہیں نہ کہ اساں مت کریں وہ حدیث صاحب کے گلے لگتی روتی ہو بولی تو وہاں موجید حارس صاحب اپنے بیٹھے کی بات پر ہنس پڑے بہری تم نے میڑی بیٹھے کو کیوں رولایا حدیث صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا تو ان سے لپٹی ہانیے نے ذرا سستر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں بہزاد اپنی سیاہ آنکھوں کے ساتھ ہنس رہا تھا ڈیٹ دیکھا آپ نے بڑے ڈیٹ وہ ہنس رہے آپ ڈنڈے سے وہ حدیث صاحب کے گلے بازو ٹال کر لارڈ سے بولی تھی بہزاد یہاں ہو تم کیوں رولایا تم نے ہماری گڑیا کو انہوں نے اسے پاس آنے کا کہا تو وہ مسکراہ رو کر اٹھا ہاتھو غلط تو نہیں کہا میرے بیٹھے نے تم یہاں ہو بہزاد حارس صاحب نے اسے اپنے پاس بلائے تو وہ مسکراہ آیا خود کو گھرتی ہانیے کو زبان دکھا کر حارس صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا ڈیٹ آپ اس کی حیرت سے بھری آواز نکلی بس ٹھیک ہے آج سے آپ میرے ڈیٹ نہیں کٹی آپ سے بھی اب میں بس بڑے ڈیٹ کی بیٹی ہوں اور تم بھی سن لو آج سے تم بڑے ڈیٹ کے بیٹے نہیں میں ہوں ان کی بیٹی وہ حارس صاحب کو دیکھتی ان سے نراز ہو کر بہزاد سے بولی اور دونے سے مو پھیر کر مسکراتے ہو حدیث صاحب کی گلے سے لگ گئی لگتا ہے کہ ماحول کافی گھمبیر ہے حادیہ بیگم کے ساتھ نازیہ بیگم چائے اور لوازمات کی ٹری اٹھا کر وہاں لون میں آئی تو بہزاد کو حارس صاحب کے پاس اور حانیہ کو حدیث صاحب کے گلے لگ کر روتے دے کر شرار سے بولی تھی جی ہاں آپ کے لارٹ صاحب نے یہ ماحول اتنا گھمبیر کر لیا ہے کیا ضرور تھی اسے کہنے کی کہ وہ اسے بڑا ہو کر لے آئے گا میری گڑیا کو رولا دیا اس نے حدیث صاحب مستوئی غصے سے بول رہے تھے اور بہزاد نے اپنی ماں کو دہ کر کہہ کیا لگایا بلے ڈیٹ ڈیٹ نے بھی رولایا ہے مجھے وہ مو ان کے کورٹ کے کالر سے صاحب کرتی اپنے ڈیٹ کا بتانے لگی جس پر حارس تھا وہ اور بہزاد کا کہہ کیا فضاء میں ایک ساتھ گونجا اور حانیہ کے رونے میں اور شدت آگئی تم دونوں ہم مجھ سے پٹو گئے چپ کرو تم وہ ان دونوں کو دیکھ کر بری طرح ڈانٹے ہو بولے اور اپنی پیاری سی بھتیجے کو بازو میں اٹھا لیا وہ اسے اوپر ہوا میں اچھالتے بازو میں کیج کر لیتے جس پر روتی وہ حانیہ کی کھل کھل آٹے پورے خان منشن میں گونجنے لگی تھی حارس خان مسکراتے ہو اپنی گڑیا جیسی بیٹے کو دیکھنے لگے بہزاد کیا ضرور پڑی تھی تمہیں سے رولانے کی نازی بیگم نے بیٹے کو جوز کا گلاس پکڑاتے ہو کہا تو وہ مسکرات دیا مام میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں لے کر آ جاؤں گا اس پر وہ رو پڑی اور آپ ہی نے تو مجھ سے کہا تھا نا کہ ان پیپرز پر سائن کرنے کے بعد اب سٹرا صرف میری رہے گی اور کوئی اسے مجھ سے الگ نہیں کرے گا میں بڑا ہو کر اسے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا یاد کریں آپ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر انہیں یاد دلانے لگا تو سب ہی ہنس پڑے بھاوی اب آپ میرے بیٹے کو ڈھانٹے مت حالی کہ اس نے وہ ہی کہا جو آپ نے اسے بتایا تھا حارس خان شرار سے بولے تو وہ مسکرہ دی ہاں تو اسے بتانے کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ وہ ہماری تتلی کو رلائے نا حدیث خان اور حارس صاحب دونوں بھائی تھے ان کی قصر نازیہ خان اور حدیہ خان دونوں بہنیں تھی ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد حدیث اپنے چھوٹے بھائی کو سنبالا اور اسے عالی تعلیم دروانے کے لیے انگلینڈ بھائی دیا جب تعلیم مکمل ہونے پر وہ واپس آئے تو حارس خان نے یہاں کی زندگی سے انگلینڈ میں زندگی گزارنے کو ترجیح دی حارس صاحب کو اس کے فیصلے پر دکھ ہوا پر انہوں نے اسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے دی اور زیادہ فورس نہ کیا البتہ حارس خان جو اپنی بیوی نازیہ کی بہن حادی سے شادی کرنے کا کہا تو حارس صاحب خموشی سے مان گئے اور حدیث خوش ہوتے ہوئے سارے شکریں بھولا گئے تھے حدیث صاحب کے ایک بیٹا تھا بہزاد خان اور حارس صاحب کی بیٹی تھی ہانیہ خان دونوں ہی اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے حدیث صاحب نے اپنا شوق شوق پورا کرتے ہو سیاست میں قدم رکھا اور جلد ہی انہیں بڑی کامیابی ملی الیکشن جیت کر وہ ایم این اے کے عہدے پر فائز ہوئے تھے حارس صاحب اس جیت پر بہت خوش تھے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو آپ کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں ان کے لفظوں کے پیچھے چھپے محفوم کو سمجھتے ہو حدیث صاحب تو نحال ہو گئے خوشی سے کیونکہ ان کی بھی یہی دلی خواہش تھی وہ انگلیٹ سے اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ واپس آئے تو انہوں نے بہزاد اور حانیہ کا نگاہ کروا دیا جس سے ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا تھا ہاں تو حارس بتاؤ کیا تم نے سوچا کچھ کاروبار کرنے کا بہزاد اور حانیہ کھیلنے کے لئے چلے گئے تو حدیث صاحب نے اپنے بھائی سے پوچھا تو وہ لب بینج گئے بھائی آپ کو معلوم ہے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں پر کوئی کاروبار جھمتا ہی نہیں ہر بار نقصان ہو جاتا ہے وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے اور اپنے ہاتھ میں موجود چائے کے کب کو دیکھنے لگے ہاں تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دو یہ سب واپس آجاؤ میں تو میں یہاں ایک اچھا عہدہ دلوا دوں گا اتنے پڑے لکھے ہو کیا فائدہ وہاں ڈگھنے حاصل کر کے بیکار کاؤزوں کی طرح رکھ لیں گا یہاں تم جیسے قابل لوگوں کے اس ملک کو ضرورت ہے یہی کوشش ہے اگر تم یہاں کرو گے تو انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے حدیث صاحب اس کے جھکے سر کو دیکھتے وہ نرمی سے سمجھانے لگے اور حدیث صاحب خموشی سے سب کچھ سنتے رہے میں نے بھی کہا ہے پر یہ میری بات سنتے ہیں مجھے بالکل بھی سکون نہیں آتا پرائے ملک میں پر انہیں پتہ نہیں کیا اچھا لگتے ہیں وہاں حدیث بیگم نے مو بناتے وہ کہا تو ناظر بیگم بھی اس بات پر مسکرا دی جی بھائی میں فواس سے بات کرتا ہوں پھر اس بارے میں حدیث صاحب یہ بولے تو حدیث صاحب لب بھیج گئے حدیث بیگم نے ناغواری سے سر جھٹکا تھا کبھی وہ بولے حارس تم چھوڑ تو اس انسان کا پیچھا وہ تمہیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گا میں نے بھی دنیا دیکھی ہے انسان کی پہچان رکھتا ہوں اور اس فواد کی آنکھیں تو صاف دکھائی دیتی ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں دیکھا نہیں تم نے کیسے چوبیس گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے حارس یہ ہم مسلمانوں کے لئے حرام چیز ہے اور وہ چوبیس گھنٹے یہ حرام چیز پیتا ہے حدیث صاحب اس کے فواد صاحب کے پیچھے بھاگنے پر ناغواری سے بولے تھے نہیں بھائی آپ غلط سمجھ رہے فواد ایک اچھا انسان ہے ہمیں کسی کے ظاہر پر نہیں جانا چاہیے یہ آپ ہی نے مجھے سمجھایا تھا اور فواد تو بس اپنی بیوی کے اچانک حادثاتی طور پر موت کی وجہ سے غم میں ایسے پیتا ہے حارس صاحب فواد کے صفائی دینے لگے تو حادیہ بیگم نے حارس سے دیکھا بھائی صاحب اس کی بیوی کو مرے ہوئے بھی ایک سال ہو چکا ہے پر ابھی بھی جب ہم دونوں بھائی بات کریں تو تمہارا بوجھ بیچ پر بولنا ضروری ہے کیا حادیہ بیگم کو بولتا دیکھ کر حارس صاحب اپنے سنجیدہ سپارڈ لہجے میں سوٹو گئے تو ناظیہ نے حارس سے انہیں دیکھا حارس وہ کوئی پرائی عورت نہیں تمہاری بیوی ہے تو اس کا بولنا حق ہے ناغواری سے ناظیہ بیگم نے اپنی بہن کے شرمیدہ چہرے کو دیکھتے ہو کہا تو واللہ بینج گئے ایکسکیوز می موبائل پر آتی فواد کی کال پر حارس صاحب معذرت کر کے وہاں سے اٹھ کے یہ لڑکا کبھی مہین نہیں سدھے گا حدیث صاحب اس کی پوشت کو دیکھتے ہو افسوس سے سر ہلانے لگے جی بھائی صاحب آپ اس سے بات کریں نا مجھے وہ شخص ذرہ بھی پسا نہیں سارا سارا دن نشے میں رہتا ہے اور ایسے شخص سے ان کی دوستی کچھ اثرات تو ڈالی گی نے ان پر حادیہ بیگم نظریں چھکا کر حدیثیں بولی انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسہ دیا اور کہا تم فکر مت کرو حادیہ میں اسے اب یہاں بلوا کر رہوں گا بہت رہ لیا اس نے وہاں یہ کہتے وہ وہاں سے اٹھ کے ناظیہ بیگم نے اپنی چھوٹی بہن کو تسلیح دیتے ہاں بتاؤ حارس نکاح ہو گیا کیا فواز صاحب کی آواز ان کے کانوں میں گنجی تو وہ مسکرات دیا ہاں فواز ہو گیا اور آج صبح ہی ہوا وہ مسکراتے ہو بولے تو دوسری طرف فواز کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت آجب کی تھی اب تمہیں معلوم ہے نہ کہ کیا کرنا ہے آگے ہاں فواز تم فکر مت کرو ہمارا بزنس بلندی وبر ضرور پہنچے گا حارس صاحب نے اسے یقین دلایا تھا اوکے پھر میں گوڈ نیوز کا انتظار کرتا ہوں صبح تک انہوں نے کچھ باتیں مزید ڈسکس کر کے کال بند کر دی آہاں میری گوڑیا آگئی انہوں نے مو پھلائے بیٹی اپنی بیٹی کو بازوں میں اٹھاتے ہو پیار کیا ڈیڈ میں آپ سے کٹی ہوں میں صرف اب بیری کی اور بڑے ڈیڈ کی ہوں بس وہ مو پھر پھیر کر بولی تو حارس نے کہا اوہ یہ سو سیڈ یہ تو بہت غلط ہے نا اب آپ کی ڈیڈ کیا کرے ان سے تو کوئی بیار ہی نہیں کرتا حارس صاحب چہرے پر افسردگی سجائے بولے تو حانیہ نے چور نگاہوں سے دیکھا اوکے میں آپ سے کٹی نہیں اگر آپ مجھے بیری کے پاس نہیں بیری کو ہمارے پاس بلائیں گے بڑے ہو کر دن ڈن وہ اپنی چھوٹی سی ہتیلی حارس صاحب کے سامنے کرتی بولی تو حارس صاحب نے دن کرتے ہوئے اس کی ہتیلی کو چیوما تھا بھائی صاحب آپ بیزی ہیں کیا حارس سٹیڈی روم کا دروازہ ناؤ کر کے جھجے کر پوچھنے لگا آرے حارس نہیں یار آؤ نہ اندر آؤ انہیں نے مسکراتے ہو کتاب بنگ کی اور چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا وہ مسکراتے ہندر داخل ہوئے اور ان کے سامنے سوفے پر بیٹھ کے ہاں بتاؤ حارس کوئی کام تھا کیا جی بھائی کام تو تھا بھائی دراصل میں اور فواد اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں گہری سانس لیتے ہو بغیر ہچکچائے انہوں نے اپنے مقصد کی بات بیان کی تمہاری یہ بات مجھے بہت پسند ہے حارس کہ تم ایک بار ہارنے کے بعد مایوس نہیں ہوتے بلکہ کوشش جاری رکھتے ہو اور اللہ اسے بندوں کو بہت پسند کرتا ہے مجھے خوشی ہے کہ تم ان لوگوں میں صحیح ایک ہو حارس کے بات سن کر حدیث صاحب مسکرا کر بولے تھے شکریہ آپ کا بھائی صاحب وہ شکر کر داری سے بولے تو حدیث صاحب نے کہا اچھا بتاؤ کہ کس قسم کا کاروبار ہے اور انشاءاللہ کل صبح یا شام تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسر کر دوں گا وہ مسکرا کر بولے تو حارس صاحب بھی مسکرا دئیے بھائی صاحب بہت شکریہ پر پیسوں کے ساتھ مجھے آپ کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے اور کاروبار ایسا ہے کہ اگر ہمارے پاؤں جم گئے نہ تو سمجھے کہ ہم مالہ مال ہو جائے گے اور میں آپ کے سارے پیسے بھی لٹا دوں گا وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے تو حدیث صاحب نے مسکر نوئی خفقی سے گھورا تھا حارس تم مجھ سے اب پٹو گئے کیا میں اس لیے تمہیں پیسے دیتا ہوں کہ تم پھر مجھے لٹا دو ارے پگلے میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بھائی میرا لادڑا میرا چھوٹو بڑا آدمی بنے اور میں اس سے بلندیوں پر جاتا دیکھوں فقر سے میری گردن اکڑی ہوئی ہو اور سینہ چوڑا ہو کہ لوگ مجھے تمہارے حوالے سے پہچانے حدیث صاحب کی لہتنے میں بھائی کے لئے بے پناہ محبت تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ ماں باپ کے بعد یہی ایک تو تھا جسے اپنے بچے بہزاد کی طرح انہوں نے پالا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کی محبت کا بدلہ کیسے چکام بھائی وہ ان کے ہاتھ کی پشت اور بوسہ دے کر بولے تو حدیث صاحب نے اس کے بال بچپن کی طرح بکھیر دیے بھائی کی محبت کا بدلہ مت چکاؤ تم صرف اس سے اپنا حق سمجھ کر وصول کرو ان کی محبت پر حارس صاحب بھی مسکرا دیے اچھا مجھے بتاؤ کہ کون سا بیزنس کرنے والے ہوتا کہ مجھے معلوم ہو تو اس حساب سے میں سپورٹ بھی کروں حدیث صاحب کے پوچھنے پر حارس صاحب نے گہری سانس لی بھائی دراصل میں نے اور فواد نے مل کر سوچے نہیں بلکہ پورا بند و بست کر لیا ہے صرف آپ کی سپورٹ اور کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہ آسانی مال آرڈر سے نکال سکیں حارس نے یہ کہتا ہے اور بھائی کے اپنے بھائی کے چہرے پر الجن دیکھی مال لیکن کیسا مال بھائی آپ صرف اپنی پاورز کے استعمال کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم اپنا مال مطلب یا اسلحہ یہاں سے نکال سکیں اور دوسرے ملکوں میں فروخت کر سکیں حدیث صاحب کا یہ بات سنتے ہی چہرہ سفید پڑ گیا تھا تمہارا مطلب کہے کہ سمگلنگ کا مال جی بھائی وہی حارس نے نظریں چھکا کر تصدیق کی یا اللہ کیا کہہ رہے تم اور میں تم دنوں کو سپورٹ کروں یہاں سے مال نکالے کے لیے ہاں وہ کھڑے ہوتے بولے تو حارس صاحب بھی کھڑے ہو گئے اور مسکرا کر سر ہلانے لگے مگر اگلے ہی لمبھے حدیث صاحب کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور سٹڈی روم کی فیضات تپڑ کی آواز سے گونج اٹھی کیا کہا تم نے تم حرام کمانا چاہتے ہو اپنے ملک سے غداری کرنا چاہتے ہو تم حارس خان اور اس غیر قانونی کام میں تم اپنے بھائی یعنی اپنے ملک کے محافظ کو بھی شامل کرنا چاہتے ہو تاکہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ مل کر اس پاگ مٹی کے ساتھ غداری کروں یہ سکھا ہے میں نے تمہیں اور اس لئے بھیجا تھا تمہیں باہر تعلیم کے لئے گئے تاکہ تم غدار بن کر لٹو اپنے اندر کی وفاتری کو ختم کر کیا ہوتا حدیث صاحب غصے میں بپر گئے تھے لیکن بھائی اس میں غداری کی کونسے بات ہے اس مگلنگ نہیں بلکہ ایک قسم کا بزنس ہے اور آپ کو میرا ساتھ دینا بڑھے گا چاہے تو آدھا حصہ رکھ لیجے گا حارس بھی جواب میں غصے سے بولا تھا تم حارس تم دفع ہو جاؤ میری نظروں سے فورا اگر تم نے ایسا کوئی قدم اٹھائے تو جان لینا کہ تمہیں اور تمہارے دوست کو سزا دلوانے میں میں ایک منٹ نہیں لگاؤں گا now get lost from here انہیں نے خورا کر کہا تو حارس کمرے سے نکل گیا اگر وہ سامنے کھڑا رہتا تو اپنے سامنے اپنے وطن کے دشمن کو دیکھتے وہ کچھ کر بیٹھتے اور ہاں ایک اور بات سن لو ان کے پیچھے سے ان کے آواز پر وہ رکا پر مڑا نہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ جن ہتھیاروں کو تم یہاں سے نکال کر ان کے حوالے کرو گے انہیں ہتھیاروں سے وہ لوٹ کر ہمارے ہی ملک کے معصوموں کے سینے کے نشانہ لیں گے وہ دکھ سے بولے تو حارس صاحب سر جھڑک کر رہے گے تو بھائی ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں انہیں اپنی پروٹیکشن خود کرنی چاہیے اور دشمن کس ملک کا نہیں ہوتا اور جہاں دشمن نہ ہو وہ ملک کامیاب نہیں ہوتا حدیث صاحب اس کی بات سن کر دل تھام کر بیٹھ کے تھے کیا یہ ان کا بھائی تھا اتنا بے رحم اور اتنا بے حس ڈیڑ آپ کیوں لڑ رہے ہیں میرے بڑے ڈیڑ سے بہزاد اور حانیہ جو اپنے اپنے باپ کے لیے چائے کا کب اٹھا کر لا رہے تھے انہیں یہ غصے میں دیکھ کر وہ رونی صورت بنا کر بولی تھی غصے میں نہیں کر رہا بھائی صاحب خود بے وکوف بن چکے ہیں اس دو ٹکے کے عہدے اور نام نحاد ملک کی محبت نے انہیں اندہ کر دیا ہے وہ حانیہ کے ہاتھ سے کپ لے کر نیچے بھینگ دے وہ بولے تو وہ سہم گئی چاچو آپ ڈیڑ کو اندہ کیسے بول سکتے ہیں بہزاد اپنے باپ کے لیے لفظ اندے بر تڑھو پھٹھا اور غصے سے بولا تھا بہزاد کی یہ بولنے پر حارس صاحب نے کھینچ کر ایک تھپڑوں سے لگایا بتمیز بڑھوں سے زبان لڑاتے ہو تم انہیں نے کچھ دیر پہلے کا تھپڑ کا بدلہ لیلتے ہو غصے بھری نگاہوں سے بہزاد کو گھورا تھا جو اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرس سے اپنے پیارے چاچو کو دیکھ رہا تھا ڈیڑ یہ آپ نے کیا کیا ہانیہ بہزاد کو تھپڑ مارنے پر چیخ روڑی جس پر حیرس لب سے گھورتے ہوئے گھسیٹ کر لے کے ڈیڑ رکھ جائیں چھوڑے مجھے ہانیہ ان کے ساتھ کھیشتی چلی گئی جبکہ بہزاد روتا ہو کپ نیچر ٹیبل پر رکھ کر حدیث آپ کے گلے رکھ کر رونے لگا ڈیڑ آپ نے دیکھا چاچو نے مجھے مارا اس سے سکتے ہو بولا جس پر حدیث صاحب نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور اسے لے کر سوفے پر بیٹھے کچھ نہیں ہوا بہزاد بس بڑے ہیں غصے میں ایسا ہو جاتا ہے چلو شاباش میرا بہدر بیٹھا کیوں لڑکی کی طرح رو رہا ہے انہوں نے اسے پچکار دے اس کا چہرہ صاف کیا ڈیڑ مجھے تھپڑ کی وجہ سے در نہیں ہو رہا ان کی سینے میں مجھ پا کر بولا تو وہ پوچھنے لگے تو پھر کیوں رو رہے تم ڈیڑ آپ نے دیکھا کہ چاچو کتنے بدل گئے ہیں وہ جب سے آئے ہم سے بات نہیں کرتے پہلی کی طرح پیار نہیں کرتے صبح شام بس موبائل پر باتیں کرتے رہتے ہیں اور آج تو انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مار دیا وہ روتے ہو معصوم سے شکوا کرنے لگا تو حدیث صاحب نے دکھ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا بہزاد چپ ہو جاؤ اور یاد رکھو بیٹا تین باتیں کبھی مت بھولنا امانداری وفاداری اور وطن سے محبت اگر میں تمہیں کبھی باہر پڑھنے کے لئے بھیجوں تو بھی اپنے دماغ میں یہی تین باتیں رکھنا اور یہ بات کبھی مت بھولنا بہزاد نے مسکرا کر سر ہلائے اور بولا ڈیڈ میں تو پہلے ہی اپنی مٹی کا دوست ہوں شاباش بیٹا اور یہ دوستی ہمیشہ قائم رکھنا کیونکہ دولت بہت برا نشہ ہے بیٹے دوسرے نشے جسمانی قوت ختم کرتے ہیں پر یہ نشہ صرف جسم نہیں بلکہ ہستیوں کے مٹا دیتا ہے اور انسان کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ جب تک معلوم ہو تب کچھ باقی نہیں رہتا ان کے کہنے پر بہزاد زور و شور سے سر ہلانے لگا ڈیڈ چاچو کیوں لڑ رہے تھے اور یہ سمگلنگ کیا چیز ہوتی ہے اس کے سوال پر حدیث صاحب گھبر آ گئے اور بھولے بیٹا لڑ تو نہیں رہے تھے بس تھوڑا نراز ہے اور سمگلنگ کچھ نہیں ہوتا اب بس بھول جاؤ یہ سب کچھ ان کے کہنے پر وہ سر ہلا گیا کیا ہو حدیث یہ حارث بھائی نراز کیوں ہو رہے ہیں ناظرین بیگم حارث کو حادیث سے لڑتے دیکھ کر حدیث صاحب کے پاس آ کر ان سے پوچھنی لگی تم جاؤ باہر گڑیہ سے باتیں کرو اسے سنبھالو حدیث صاحب نے بہزاد کو جانے کا کہا تو وہ مسکراتا وہاں سے چلا گیا کچھ نہیں بس ذرا سا جھڑک دیا تو بچوں کی طرح آج بھی اس نے مو پھولا لیا تھا وہ نظر شراتے سے بولے تو ناظرین بیگم نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا لیکن حدیث آپ کا چہرہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے اور حالیس کا روئیہ بھی ایسا تھا وہ جانتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی ایسا کچھ نہیں میں کہہ رونا صرف اتنا کہا کہ بس بہت ریلیا باہر وطن واپس لوٹ آو تو اس نے آنے سے انکار کر دیا ہم نے بھی بغیر اس کی عمر کا خیال کی اس نے ڈانٹ دیا جس پر وہ نراز ہو چکا ہے وہ مسکراتا کر بولے تو ان کی بات سمجھتی ہو ناظرین بیگم نے سر ہلایا اچھا یہ چاہی تو دوسری لادن ٹھنڈی ہو چکی ہے انہوں نے کب سامنے کیا تو ناظرین بیگم مسکراتی ہو گر چاہی لینے کیلئے چلی گئی